بولیوڈ میں کسی بھی سٹار کو یدی بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ ملتا ہے تو کیا اس کے لیے یہ آوشک ہے کہ وہاں پگل میں بیٹھی اپنی پتنی کا کس لے جی ہاں رنویر دوارہ یہ بات کہی گئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ سپنا تھا کہ جب میں بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ جیتوں تو میری وائف میرے بگل میں بیٹھی رہے اور اسٹیج پر جانے سے پہلے میں اسے کس کروں اور ایسا ہوا بھی جب پدموت کے لیے بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ انہیں دیا گیا تو اس دوران دی پی کا جو کی ان کی پتنی بن چکی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کے لیے یہ ایک بہت شاندار پل تھا لیکن سوال اس بات کا ہے کیا اس طرح کا بیان دینا اوشیک ہے اور کسی بھی ایکٹر کے لیے جب اسے آوارڈ لینا جانا ہو تو کیا یہ جروری ہے کہ وہ اپنی پتنی کا کس لے کر ہی جائے لیکن رنویر دوارہ جو بھاؤنا ویقت کی گئی ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دونوں کے لیے مشکل سمجھ تھا کیونکہ یہ وہ دیکھ کر ایموشنل ہو گئی کہ مجھے اس رول کے لیے بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ مل رہا ہے جس کے لیے میں نے کافی محنت کی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ منچ پر بولنے کے لیے ان کے پاس شبد نہیں تھے لیکن دیپی کا کو جب دیکھا تو وہ سب کچھ اپنے آپ ہی بولتے چلے گئے